دل خوج بھائیہ نزنام جپو ست کبیر پورن برم کھلاسہ ہے دل خوج یعنی گہ رہی تو سوچ اس بچہ بات میں جو کہہ رہا ہم اس پر اور نزنام جپو ست کبیر پورن برم کھلاسہ ہے یہ ست کبیر پورن برم ہے یہ تیرا گھم نے کھول گدر دیا کھلاسہ کر دیا کہہ داسے گریب پتھر پٹکو تم ڈارو تیرے گونے راسہ ہیں ان پتھر پوزہ نہ پٹک دو یعنی ساسٹر بھی سادنہ چھوڑ دو اور تم ڈارو تیرگون پاس آہے یہ جو تیرگون تینوں دیوتاوں کی پوزہ تم کرتے ہو اس کو بھی ڈار دو گیر دو ٹھاک اب کہاں تک کال نے بگاڑ دیا بنگی بھڑوے نئی بھیمانے بھی تیگی آن سہی شر پر ککڑ ہے کال بیحال کرے ٹوٹے گی چھان پڑے دڑ پر کہتے ہیں نالائک مانتے ہیں میری بات نے اور جب شر پر بیٹھیں گی جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچائی ہوگی تمہارے ساتھ میں اور ٹوٹے گی چھان پڑے دڑ پر یعنی تیرا ہی وزن جن سادنہوں کو تو پروٹیکشن کی ماندرہ یا یہ اتنا مارے گی اس میں بہت پاپ ہو جائیں گے بگتی ہو کونی پھر کیا کرتا بنگ کی پگڑی مکپان چبے کیا پھرتا چلم لیے کر پہ پوسط پربھات پساہ ویتے ہیں ٹک فیم لئی عملی اڑ پر اب نسا کرن لائے گیا نسا کی لاکر نسا رو آچھی بڑیا آچھی پگڑی گاڑی کر آچھی بڑیا دوتی گاڑی کر نائے کپڑی پھر نو کہیں اوکا برن چا لیا کر نو نو کہ چلم لیے پھر اکر پہ اور پوسط پر بہت پساہ ویتے ہیں پوسط وہ بھانک کا چورہ سا ہو ہے کہ اس نے کھان پھانکہ مار کر پانی پیا کر پوسط کا اور پھر فیم کھاؤں یعنی ایسے ایسے نسے تو کر رہے ہیں ہر وگوان سے کوسوں دور ہو گیا گھرکیوں کو کھرکاوت ہے کوئی آوتنا عملی بھڑ پر قیدہ سے گریب وٹم موازم آکے دیا عملی ہی جڑ پر گھر والے کہیں بھائی کچھ کہے دیں تو کیوں ناسکر رہتے نہیں ہوگا کھرکا جے گھرکیاں نہیں گھر کیا کوئی کھرکاوت ہے کوئی آوتنا عملی بھڑ پر اس عملی کا آگے پھر آؤں کوئی نیک دو بھائی کہیں تو شرف ہوڑنا ہو جائے تو کہتے ہیں پھر برانماتی ہوگی پاپی پرباتنا بیٹے مکھ دیکھیں پاپ لگے جاکا کہتے ہیں بھگوان عیسیٰ پاپی سوہر سوہر نہ ملیو پاپی پربات نہیں بیٹے مکھ دیکھیں پاپ لگے جاکا جننی نوماست گرب تراس دی دھکار جنم اس کی ماں کا کہتے ہیں عیسیٰ نے کوئی ماں بھگوان کی سیکھ نہ پیدا کریو اپنی ماں کا جی انہوں نے بھی برباد کر دیا جس نے نوماست گرب مراکہ نواز کری تھی مرا بیٹا بیٹی لائک ہوئیں گے پیدا ہوگا انہوں نے پاڑ پوچھوں گی میری سکھ دے گا مجھے پاپی پربات نہیں بیٹے مکھ دیکھیں پاپ لگے جاکا جننی نوماست گرب تراس دی دھکار جنم اس کی ماں کا چورہ سیکونڈ پڑے پاپی ہوا جگن جگن کون بھی ناکا گرب چھے دن بھی دن پیڑ لگے میٹتا نہیں اچھاں کا ٹاں کا جس شیری سادو سانت گئے وہ مارگ کٹھین بہت باکا جس شیری سادو سانت گئے وہ مارگ کٹھین بہت باکا کہہ دا سے گریب بوجھ بیہ بھی تین لوگ سابت سانکا جس رشتے جس شیری کہتے ہیں وہ چورہ سیکونڈ پڑے پاپی ہر جگن جگن کم بھی ناکا کم بھی نرک سب سے خطرناک نرک ہے کہتے ہیں کرا کتنے یوگوں تک اس پاپی کو اس نرک منڈا جائے گا اور جس شیری سادو سانت گئے جس رشتے پر سانت بھگت چلتے ہیں جو مارگ برائیاں تو دور ہو کے بھگتی کرتے ہیں ڈرتے ہیں پاپ سے کہتے ہیں وہ مارگ آتی کٹھین بہت کا وہ کٹھین نیو ہے گھٹی شوٹی نہ ٹھوٹتی اور کٹھین کی ہے کٹھین نیو بن گیا وہاں گھٹی شوٹتی نی بکواز شوٹتی نی تاس کھیلنے شوٹ جے نی گپے مارنے شوٹ جے نی سنیما سانگیاں شوٹ یہ چھوٹنے پار پڑے گی یہ دکھت آبنے پاسے پھر کون تری خاطر برکلہ ہوگا چلم بھائی یہ دکھ پھر چھوٹیں گے تو پدھ پدھ ایمان وقتی پہلی چھوٹ دے گا جب اس کو یہ گیان ہوگا کہ تو بہت برا ہوگا تری ساتھ سکھ ساگر نان چلو ہنسا بھوساگر بھول رہے لوئی کل کاٹ لگیا جم آنے ٹھگیا اگلی پچھلی سب ہی کھوئی نندت نمی نرمہ نرتا لیے کچھ سمجھت نہیں گرو دروہی سنتوں کا دوس دھرے دل میں اگ پاپ کے بیج بہت بوئی سوسرے سالوں ہتکار کریں ساسو سالی کوئی نن دوئی جگ لڑ میں ہے پر تیت بولے نہیں ساچ جگت بولے نہیں ساچ جگت دھوئی لنگڑے بڑھوین بھیدل ہیں گج بیرج منتر ہم گوئی سادوں مکھن مد چھاک رہے جگ پیوت ہے پچھلی چھوئی دن آوت ہے سون دنگ بھیا جم تلب چھٹی جب رووت ہے کہ داس گریب جگہ رہے مورک نسوا سر سووت ہے سکھ ساگر نان چلو انسا بھو ساگر بھول رہے لوئی سکھ ساگر وہ ست لوک ماں چلو سنکھوں لہر مہر کی اپ جن کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل اوی ناسی سکھ کا ساگر سوئی سنکھوں لہر مہر کی اپ جن اور کہر نہیں جا کوئی ست لوک میں پناتما ہم یہاں اتنے دکھی ہیں کتنے دکھی ہیں ست لوک میں کتنا سکھ ہے اس کی ایک درہ سی تلنا سے سمجھ لینا بدیمان کو سنکیت بہت ہوتا ہے کبھی کبھی کسی دن کچھ ہی اکسن کے لیے ایک مہر کی لہر آتی ہے من میں اتنی خوشی اومنگ سی اٹھتی ہے دوسمن بھی دوسمن نہیں لگتا سب کے پیار پرتی مہر دیا اومڑ اٹھتی ہے لیکن وہ ہوتی ہے تھوڑی سی دیر کی اور من چاہتا کہ یاد سارا دنی سائمن بنیا رہے ایسی آتمہ میں ہلور اٹھتی رہے وہ نیارہ آنند ہے لیکن وہ نہیں رہتی ہے کچھ اکسنوں کے بعد پھر وہ جو کہ دراغ دویس کھچا تانی نو کر دوں گا ایسے کر دوں گا وہ ٹوٹا ہو گیا تھوڑا ناس کر دیا پھیل ہو گیا یعنی وہ قیر کی لہر پھر شروع جاتی تو ایسی لہر وہاں سنکھوں ہیں جو مہر والی لہر ہیں کہاں سخصہ گر میں سنکھوں لہر مہر کی اپجیں کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل اوی ناسی سکہ ساگر سوئی اب یہاں اسی کے لئے کہتے ہیں سکھ ساگر نان چلو انسا وہ ساگر بھول رہے لائی کل کاٹ لگیا جن آنھ ٹھگیا اگلی پچھلی سب کھوئی کہ تو اس اس کوٹم کے اندر ہی اتنا وچھلی تو گیا اگلی پچھلی ساری کھوئی اگلی کونسی جو بوشے کی کمائی کرنی تھی وہاں بڑھی نہیں اور پچھلے کوئی پن تھے وہاں برباد کر دیئے اس کی ملائی کھالی یہیں پر سکھ تجھے تو مل رہا ہے اگلی پچھلی سب کھوئی نندت نیمی نرتالیے کتی غلط ہے اور سنت کی نندہ کرتے ہیں سنتوں کے پرتی دوست من میں دوست رکھتے ہیں بڑے برے وچار رکھتے ہیں وہ پاپ اور بولیے اگ پاپ کے بیج بہت بوئی اگ بانے پاپ سسرے سالوں ہتکار کریں سا سو سالی کوئی نندھوئی جگ لڑ میں ہے پرتیت نہیں جگ لڑ میں ہے پرتیت صحیح بولے نئی ساچ جگت دھوئی سنتوں نے بگتوں کو کتا مجا کریں انہوں نے کہیں اڑا جاں تیسرے دن پر وہاڑا آسرم ہے کیا رکھیاں وہاں پر کر کرنا کھا جاتا اور سسرے سالے اور ساسو سالی یعنی نندھوئی نتر پیارے ان میں پرتیت اور یہی سے ہیں قدے بھی سچی نہیں بولنے ایک دوسرے کا کچھ نہ کچھ دوکھا یعنی منمہ کھوٹ رکھ کا بات کریں گے اور انہوں نے اپنے مان رہے ہیں یعنی سائرے الٹے کام کر رہے ہیں جب تک اس کو گیان نہیں ہوتا برا نہیں ہے کہ ہم کسی دستے دار سے بھی مکھ ہوا لیکن سچائی یہی ہے جو پرمہ تمہیں کی وعنی بول رہی ہے کتنا پیارا استدار ہو کتنا مطر ہو منمہ گنڈی ضرور رکھے گا یہ مات پتہ پتروں اور پتری سے رکھے گا مات پتہ کارن کچھ بھی بچوں کو سارا بے دے دیا کہ دے نقشان نہ کر دیں با لکس ہیں کی طرح بے گھڑنا زا اور بچے مات پتہ سے گنڈی رکھیں گے اوز سے کچھ نے کچھ چھپا کر رکھتے ہیں چاہے اوپر تک کتنے پیارے بولیں جاں ایسا ہے یہاں کا تو یہ سارا سارا کچھ جگاڑ ساتھ جڑ رہا ہے پر اس جگاڑ میں اپنی بکتی کر لو یہ تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی رہے گا لیکن بکتی کرنے سے پھر من میں صفائیان لائے جائے گی اندر سے جو ہمارا وکار ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر ہم سچے دل سے اپنے ناتوں کو بھی نمائیں گے جگ لڑ میں ہے پرتیت صحی بولین ہی ساتھ جگت ہوئی چین میں سنسارک جو لگن میں تو تیری پرتیت ہے اور یہ جگت آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ دھوکھا رکھ کہ ہی بات کرتا ہے ساتھ چیلی بول سکتا ہے لنگڑے بڑھوے نئی بھید بھید لہیں گج بیہیر جمنتر ہم گوئی لنگڑے لنگڑے کا عرث ہے جو نکلی سے ایک تو ٹھیک آدمی چلتا ہے وہ دونوں ٹانگ دونوں قدم پیر ٹھیک ہیں لنگڑے وہ ہیں جو بکتی کرتے ہیں اور ساسطر ورد کرتے ہیں اور گروہ بنیں گے کہتے ہیں وہ نہیں ماننا ان باتوں کو وہ اپنی ہی ترگڑم باجی میں اڑ جے رہیں گے لنگڑے بھروے نئی بھید لہیں گج بیرج منتر ہم گوئی گج بیرج وہ خاص منتر ہم نے بتا دیا اور اس کو بھی نہیں مانتے یہ اور سادو ماخن مد چھاک رہے جگ بیوت ہے پچھلی چھوئی جو بھگت آتما ہے وہ مکھن کھا رہے ہیں بگوان کی بگتی کا اور سنسار جس سکھ سنسارک سکھ سمجھتا ہے کارکوٹھیوں نے کہتے ہیں یہ تو لسی پی رہا ہے پاچھے کی بچیوی مکھن تو سندھ کھا رہے ہیں یہ سکھیت نہ مانو اب جو پرشنگ چل رہا تھا کہ پرمیشور کبیر جی اپنی پیاری آتما گریب داس جی کو جان سمجھا رہے تھے تو گریب داس جی نے کہا کہ پرماتما کیا اور بھی بھگوان ہے جو آپ بتا رہے ہو کوئی سکھ کا ستھان ہے پرمیشور نے کہا ہاں بچہ میں اسی ستھان سے آیا ہوں اور وہ ستھان وہ ہے جہاں تم پہلے رہتے تھے جہاں تم پہلے رہا کرتے تھے بیٹا یہ تمہارا لوک نہیں ہے یہ تمہارا ٹھیک ٹھکانہ نہیں ہے یہ تمہارا ستھان ستھائی نہیں ہے تمہارے کو دھوکھے میں رکھا ہوا اس کال بھگوان نے شرشتی رچنا کا گیان دیا تو گریب داست صاحب نے کہا پر بھو آپ نے داست کو آپ کا گام دکھا جو اب پرماتما نے گواہ بنانے تھے ورطمان کے لیے اس جو اب ورطمان سمیں ہے اس کے لیے وہ گواہ بنانا کا پرماتما تیار کرکا گئے تھے کہ جب یہ بھگتی یو گاوگا بچلی پیڈھی پرارم ہوگی تو مجھے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں میرے بچوں مجھے پہچان لیں گے کہ یوں ایسا وہ بھگوان جس میں سارے وید اس کے گنگا رہے ہیں مجھے پہچان لیں گے